تو دوستو آج ہم بات کریں گے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی اور والی وڈ کی سٹار ہما کریشی کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان کی بائیگرافی لائف سٹائل ایج فیملی ہاؤس انکم ہا بجرو پرسن لائف کے بارے میں تو دوستو اگر آپ بھی میری طرح ہما کریشی کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں کیونکہ تنی بڑی سٹار کے لیے ایک لائک تو بنتے ہیں تو ویڈیو سٹار کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی بائیگرافی سے تو ان کا فن نیم ہما کریشی ہے ان کا نک نیم ہما ہے پرفیشن کے لیے سے ایک ایکٹر ہیں نیشنالٹی کے لیے سے ایک انڈین ہیں جو 28 جولائی 1986 کو دلی مہاراشتر انڈیا میں پیدا ہوئی 2022 کے حساب سے ان کی عمر 36 سال ہے تو بات کرتے ہیں ان کی فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں ان کی ہیٹ 5 بٹ 7 انچ ہے ان کا ویٹ 62 کلوگرامز ہے ان کا آئیز کلوگرامز بلیک اور ہیر کلوگرامز بلیک ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکول کی پڑھائی دا ایم سی ہائی سکول آف ڈیلی سے کی اور اس کے بعد انہوں نے کالی کی پڑھائی یونیورسٹی آف ڈیلی سے کی اگر ہم بات کریں ان کے کیریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم گینگز ایب وسا سے کیا جو 2003 میں ریلیز ہوئی تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیورٹ کے بارے میں تو ان کی فیورٹ فوڈ چوکلیٹس اور فاس فوڈ ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کی فیورٹ ایکٹر کے بارے میں تو ان کے فیورٹ ایکٹر اشوک کمار رنویر کپور اور کمال حسین ہیں تو ان کی فیورٹ ایکٹرس ہمیہ مالنی اشوریہ رائے اور کاجل ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کے فیورٹ کلر کے بارے میں تو ان کی فیورٹ کلر ییلو اور وائٹ ہے تو آپ بات کرتے ہیں ان کی ہابیز کے بارے میں تو انہیں سنگنگ کرنا میوزک سننا کتابیں لکھنا اور فٹبال کھیلنا بہت ہی پسند ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فیادر کا نام سلیم قراشی ہے ان کی ماں کا نام امینہ قراشی ہے ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام ساکب سلیم ہے تو دوستو اب یہ سنگل ہیں تو آپ بات کرتے ہیں ان کی کارز کولیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس اوڈی آر ایٹ مرسیڈیز بینز بھی ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ ایک فلم کا تین کروڑ پر چارج کرتے ہیں ان کی کل نیٹورک تیس کروڑ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی بائیوگرافی آپ کو بہت پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو دوستو ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ اگلی بائیوگرافی کی سٹار کے بارے میں ہو موسیقی